اس طریقے سے واش کر لیا ہے یہ اس میں کامل کر دیں پین میں یہ اٹھائیں اور اس کے اندر بھر دیں اس طریقے سے اس طریقے سے مسالہ بھر دیں اس کے اندر ٹھیک ہے بہت پیاری لک بہت پیارا ٹیسٹ بنے گا لحمدللہ اچاری چکن کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کچھ سیکھ لیا کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے چکن اچاری کس طریقے سے تیار ہوتا ہے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گا بہت عرصے سے کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کمال کا ٹیسٹ بنے گا کمال کی رسمی دینے والا ہوں آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے چکن اچاری بنانے لگے ہیں توجہ سے دیکھئے گا ایک کلو میں نے یہ چکن لے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا یہ اس میں شامل کر دیں پین میں اور اسی گرام آئل یا گھی میں گھی استعمال کر رہا ہوں آپ آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں آئل استعمال کر سکتے ہیں شامل کر دیں اس میں ٹھیک ہو گیا اور اس کو فلیم کو آن کر دیں اس کو انہیں اس میں فرائی کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تین سے چار منٹ میں اس میں فرائی کر لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ لیں دیکھ تھوڑا سا میں نے اس کو دو سے تین منٹ فرائی کیا گھی میں اس کے بعد میرے پاس پانچ جوے لیسن کے تھے میں نے ایک ادھا انج کا ٹکڑا تھا درک کا میں نے اس کو پیشٹ بنا لیا گرینڈ کر لیا شامل کر دیں یہ میرے پاس تیز بات ہے یہ ایک ادد اس کو توڑ کے ٹکڑوں کی شکل میں شامل کر دیں یہ میرے پاس ٹیمارٹر ہیں تقریباً ڈیڑ سو گرام بنتے ہیں چار ادد ٹیمارٹر ہیں ان کو شامل دو دو کاٹ کے ایسے یہ ایسے رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایسے تقریباً ڈیڑ سو ایمل پانی سو ایمل بس یہ تھوڑا سا یہ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو پر سے کور دینے لگے ہیں دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نہیں جی میتھی دانا جب تک ہمارا یہ دس منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں آٹھ سے دس منٹ تب تک میں آپ کو مثالوں اگر طرف آجوں میتھی دانا ہاف ٹی سپون یہ ذہن میں رہے آدھا جار میں آدھا اس میں ٹھیک ہے آدھا ثابت رکھنا ہے میتھی دانا رائی کلونجی یہ کڑوی ہوتی ہیں جتنی مقدار میں میں بتا رہا ہوں اسی حساب سے ڈالیے گا پوڈر بنا کے نہ ڈالنا نہیں تو کڑوہ ہو جائے گا سامنے رائی ہاف ٹی سپون آدھا اس میں آدھا ثابت کلونجی ہاف ٹی سپون آدھا جار میں آدھا ثابت ٹھیک ہو گیا یہ ہاف ٹی سپون ہے سو ف ون ٹی سپون بھر کے اے سوری ون ٹی سپون آدھا اس میں آدھا اس میں خوش کہتھ نہیں ہاں موٹا کٹا ہوا ہے میرے پاس ون ٹی سپون بھر کے اس میں ون ٹی سپون بھر کے اس میں موٹا کٹا ہوا اس میں ڈال دیں زیرہ موٹا کٹا ہوا 1 ٹی سپون چاہیے یہ ہمیں پورا آدھا اس میں جائے گا جار میں آدھا اس میں ڈال دیں حلدی اب حلدی آدھا ڈپی سی ہوئی ہے یہ جار میں نہیں جائے گی 1 فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں کٹی ہوئی مرچ 1 ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپون شامل کر دیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا 1 ٹی سپون شامل کر دیں یہ تقریبا 10 منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں اب اپنے کور اس کے پر نہیں ڈھکنا ٹھیک ہے جو ٹیمارٹر کی سکین ہے اس کو ریموو کر لیں اس طرح سے اس طرح ساری میں یہ ریموو کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں جو ٹیمارٹر کی سکین ریموو کرنے کے بعد فلیم ہائی ہے اب اس کا ہم نے پانے پوش کرنا ہے یہ جو مثالیں میں نے رکھے تھے جس میں فیسی ہوئی مرچیں دڑا مرچیں ڈالی تھی یہ شامل کر دیں اس ٹائم کیا کے آئے 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 یہ میرے پاس فرائی پیاز ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے یہ شامل کر دیں فرائی پیاز اور یہ جو مثالیں ہم نے اس میں جار میں نکالے تھے ان کو میں موٹا موٹا دردرہ سا پیسنا ہے آپ نے باریک نہیں کرنا بہت زیادہ یہ جو موٹا مثالہ ہم نے اس طرح دیکھیں دردرہ سا بہت باریک نہیں کرنا کیونکہ رائی اور میتھی دانا اور کلونجی یہ کڑوی ہوتی ہے ایسے زیادہ کریں گے تو ٹیسٹ فول نہیں رہے گا اس ایک جار اس طرح بول میں ڈال دیں یہ میرے پاس لیمن جوس ہے لیمن جوس لے لیں دو ٹیبل سپون تقریباً اس میں ڈال دیں بس اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے اس طرح یہ ہمیں اس طرح کا لیکوڈ چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس سبز مرچے ہیں میں نے اندر سے اس طرح ان کو سینٹر سے کاٹا اور اس طریقے سے ان کے اندر سے بیج ریموو کر دیے یہ اٹھائیں اور اس کے اندر بھر دیں اس طریقے سے اس طریقے سے مسالہ بھر دیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میں ساری مرچوں میں اس طریقے سے بھر دوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح اٹھانا ہے آپ نے یہ مسالہ اٹھائیں اور اس طریقے سے اس میں بھر دوں یہ دیکھیں اس طریقے سے مسالے ڈال کے تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا گھی اوپر آگیا فلیم کو انتہائی دم والی پہ لے آئیں وائٹ چیز جا بھی شامل کریں ٹھیک ہے یہ میں رپس دہی ہے تقریباً ڈیٹھ سو گرام میں اس میں دہی ڈالوں گا شامل کر دیں اور دو میٹ میں اس کو ہلکی فلیم پہ دم والی فلیم پہ دہی کو پکا لوں اس کے بعد فلیم تیز کر کے اس کا پانے پوش کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں میں نے دہی کا پانے پوش کر لیا فلیم کو سوڑا کم کر دیں یہ جو سباز مرچوں کے اندر میں نے فلیم کی تھی چار مثالے کی یہ اس کے اندر شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو سباز مرچیں باری کٹی ہوئی آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پورے گھر میں چار گوشت کی چکن اچاری کی خشبو پھیل گئی چار تو ڈالا نہیں چار نیڈل پائس میں اسی طرح پکتی گئی ہے الحمبول اللہ آپ جتنی گریوی آپ پسند کرتے ہیں اس نہیں رکھ لیں مجھے تھوڑی سی گریوی اس میں سے خوش کرنی ہے صرف دو منٹ کے لئے میں دو منٹ اس کو اس میں پکاؤں گا دو منٹ کے بعد آپ سے ملتا ہوں اس ٹائم پہ آکے یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون گرم سالہ شامل کر دیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں ایسے یہ ریویور اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھانے لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مزے مزے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ بہت پیارا ٹیسٹ بنے گا الحمدلللہ اچاری چکن کس طریقے سے تیار ہوتا ہے یہ بیف میں کس طریقے سے بنتا ہے وہ بھی میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا آپ کو الحمدلللہ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کچھ چیز بن کے تیار ہوئی ہے الحمدلللہ ایسے نہیں ہے آپ بنایا کریں گھار میں ٹرائی کیا کریں کچھ سیکھ لیا کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل رکھ آگئی اس ٹائم پہ آکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈال دیں اور یہ اچاری چکن جو ہے نا تیار ہو گیا یہ ریویور چکن اچاری کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کر دیا آپ بنائیں کومنٹ بکس میں مجھ کو بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ چاری چکن کیسا لگا ہمارے ہمارے سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں بائی لیکن کے بٹن کو دبایا کریں دوستو ہمیں رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج آس کو لائک کیا کریں انشتاگرام پہ میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ